پٹھوں کا درد ہونا ناظرین اس مرض میں مردوں سے زیادہ عورتیں مبتلا ہوتی ہیں اس مرض میں کندوں میں تکلیف سے درد ہوتا ہے ہلنا جلنا مہاد ہو جاتا ہے ناظرین گرم خوشک مزاج کا یہ مرض ہے ناظرین اس مرض میں دماغ و اصاب میں تخدیر ہو جاتی ہے نبض پہلی انگلی پر خموش ہوتی ہے جبکہ باقی تین انگلیوں پر شدید چلتی ہے اس مرض میں پشاب نہائید زرد اور کبھی گاڑے رنگ کا آنے لگتا ہے دل کو گبرہت ہوتی ہے ہاتھ پاؤں کے تلوے جلتی ہیں مریض کی یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے اکثر بات کر کے مریض بول جاتا ہے اس کی وجوہات میں چائے کا بہت زیادہ پینا گوشت کھانا تیز میرچ مسالے کا کسرت استعمال کرنا پان کھانا سگرٹ نوشی کرنا اور تیز دوپ میں زیادہ دیر کام کرنا جبکہ عورتوں میں لکوریا اور گموں فکر میں مبتلا رہنا اس کی وجوہات ہیں ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ چائے چھوڑتیں اور دودھ زیادہ پیا کریں علاج کے لیے خلدی پچاس گرام پرغمدار پچاس گرام سوہاگہ پچیس گرام سوڈا کوردنی پچیس گرام یہ سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے مل جائیں گی وہاں سے پرچیز کر کے ان کو اچھی طرح سے گرینڈر کر کے صفوف بنالیں فول سائز کے کیپسل بڑھ لیں صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسل ہر کھانے کے بعد استعمال کریں ساتھ میں یہ گزائیں آپ استعمال کرا سکتے ہیں جن میں جن میں مکھن بادام حریرہ بادام باند راس دبا روٹی دودھ کمیرہ گاؤزبان گجریلا کھیر ابلے ہوئے چاول دلیا سوئیاں دودھ والی گرمی کا موسم ہو تو لسی میں پیڑے ڈال کر دیں اس کے علاوہ دودھ جلیبی سوڈی کا حلوہ مگزیات کا حریرہ بنا کر دیں سبزیوں میں قدو مولی گاجر بندی گیا توری شلجم سفید پکا کر تازہ چپاتی کے ساتھ کھلائیں پھلوں میں امرود گرمہ سردہ تربوز کا پانی بلینڈر سے نکال کر پلائیں اس کے علاوہ دودھ میٹھا انار کیلے کا ملک شیک کسٹڈ فننی اور موسم سرما میں ڈرائی فروٹس کھانے کے لئے کہیں پرہیز میں ہر قسم کا گوشت چائے کافی نسوار پان دال مسور کریلے میتھی بینکن پالک تیز میرچ اور مسالہ جات سے پرہیز کرائیں اس کے علاوہ مریض خود کو گموں فکر میں مبتلا نہ رکھے اور خوش رہنے کی ہر ممکن کوشش کرے ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لوگ کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں کہ نئی آنے والی ویڈیوز کا ڈوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فی امان اللہ